سید ابو اللہ مودودی رحمہ اللہ تعالی نے جماعت اسلامی کو قائم کر کے اس امت کو اس کا بھولا ہوا سب کی یاد دلایا اس امت کو پھر سے اس کے اصل کی طرف اس کو لگانے اور اس کو پلٹنے کی طرح متوجہ کیا جماعت اسلامی روح زمین پہ پاکستان میں اللہ کی دھرتی پہ میرے بھائیوں اللہ کے دین کے غلبے کی تحریک ہے اللہ کے قلمے کی سرفرادی کی تحریک ہے یہ باطل کے مقابلے میں حق کے غلبے کی تحریک ہے یہ تاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کی تحریک ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری وبستگی وہ دنیا کے لیے نہیں ہے کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں کسی دنیا کی لالج کے لیے نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ وبستگی کا سفر دنیا سے شروع ہو کر کے یہ اللہ کی جنت تک کا سفر ہے اللہ کی جنت تک کا سفر اور آپ سب کو یہ سفر مبارک ہو ہمیں فقر ہے ہم اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں ہم اللہ کی قبریائی کا اعلان کرتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ہم روح زمین پہ ہماری دعوت وہی ہے جو حضرت ریبی بن عمر رضی اللہ عنہ نے رشتم کے دربار میں پہنچ کے کہا تھا بظاہر کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے ان کے کپڑوں کو پیوند لگا ہوا تھا لیکن جب رشتم نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو انسانیت کو کیا دینا چاہتے ہو حضرت ریبی بن عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کے کہا انہوں نے کہا سنو ہمارا پیغان کیا ہے اِخ راج العبادی من عبادت العبادی إلى عبادت اللہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں انہوں نے ایک رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں ایک رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ وبستگی پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اس کے اوپر فخر بھی کیجئے تہیہ بھی کیجئے کہ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا عظم اور یقین کے ساتھ جاری رہے گا حمد کے ساتھ جاری رہے گا